آج تابر سوسائیٹی کے مادیم سے ایک سوشتہ کارکرم کے انترکت ڈیٹول آئیجین کا جو کارکرم ہے ہیلٹ ایجوکیشن کے بارے میں اس کے بارے میں ایک ایم اوئیو گیا ہے جس میں ہمارے ڈائریکٹر ایس نی پی اور تابر سوسائیٹی ان دونوں نے مل کر کے ایم اوئیو کیا ہے اس کے مادیم سے دابر یہ دابر سوسائیٹی لگ بگ ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے چوبیس سو پرائمری اور کچھ پراتھوک ودیالیوں میں ہاتھوں کو سوچھ رکھنے کا ہیلٹ ہائیجین کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ تیچرز کو ٹریننگ دے کر کیسے بچے سوچھ رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ٹریننگ دیں گے اور بچوں کو سوچھ رہنے کا ساف رہنے کا طریقہ سکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گیم سہیں جن کے مادیم سے بچے سیکھیں گے اور آگے سوچھ رہنے کا سوچھ رہنے کا پریہاس کریں گے ایسے کارکم ہونے سے بچوں میں جو بیبین پرکار کے روگ ہو جاتے ہیں پیٹ کا روگ ہے ڈائریہ ہے اس پرکار کے روگوں میں کمی آئے گی پیٹ میں کیڑے پڑھ جاتے ہیں بچوں کے وہ پیدا نہیں ہوں گے اور بچہ سوچھ رہے گا اور وہ جویفل ایجوکیسن لے سکے گا یہ تیرے تاریخ سے اردوارسک پرکشان شروع ہوئی ہے لیکن ہمیں جن کی پستک ابھی تک نہیں آئی ہے تو بچے جو بلا میں ہیں کہ پڑھیں تو کیسے پڑھیں اس کو لے کر کوئی بہکل پر بستہ کیے کہ کتابیں نہیں آئی ہیں گیار میں اور وارمی قریب آٹھ کتاب ہیں جو مارکیٹ میں ابھی تک نہیں آئی ہیں دیکھیں اس کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے میں جان قریب رابط کروں گا کیونکہ میں نے ابھی ابھی عالمی یہ بیباق سنبھالا ہے جو پستکیں نہیں آئی ہیں کیوں نہیں آئی ہیں اس کا میں جان رکھوں گا اور جو پاٹھکرم آئے گا چھے مائی کا وہ انہی پستکوں میں سے آئے گا جو انہوں نے پڑھی ہیں نہیں لیکن تیرہ تاریخ سے احوالی اگزام میں چترکالا کا تیس نمبر کا تھولی آتی ہے اس کا سلیوز زاری کر دیا بچے کیسے اگزام دیں گے کوئی بیکل پر بستہ کیونکہ سلیوز ہٹا دیا جائے گا پرکٹیکل پرکٹیکل میں سے نمبر دیں گے جو آپ نے جان کری دی اس کے آدھار پر ہم اچھت کاروائی کریں سر کورونا کا ایک نیا ویرینٹ آ چکا ہے اور بشی شک گیا تو انہوں ساتھ سب سے زیادہ اب بچوں کو خطرہ ہے ایسے میں اب سکشاہ ویباق کی کیا تیاری ہے تو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پانچ سال سے نیچے بھی بچوں کو افیکٹ کر رہا ہے بہت حدر پرکٹیکل سے کر رہا ہے دیکھئے جو ہمارے یہاں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارس ترکار کو سب سے پہلے ٹیکے بچوں کو لگانے چاہیے تھے ابھی بھی دیر آئے درست آئے جلدی سے جلدی بچوں کے ٹیکہ کرن کا کام کر لیں تو بہت اچھا رہے گا اور ہماری یہ کوشس رہے گی کہ سکولیں ہم نے آن لائن اور آف لائن دونوں پرکار سے شروع کر رکھی ہیں یعنی پیرنٹس آن لائن پڑھانا چاہیں وہ ورچولی پڑھا لیں اور جو آف لائن میں پڑھانا چاہتے ہیں تو آف لائن میں بھی ہم نے پوری کورونا کی گائیڈ لائن جاری کر رکھی ہے کہ ماسک لگا کے آئیں بھوڑناوہ کاس میں فیجیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھیں اور پرارتھنا سبائیں جو ہیں ساموی گروپ سے نا ہو کر کلاس میں اور کلاس میں بھی اچھے دوری پر ان کو بیٹھائے کر ساری کی ساری پڑھائی کرائی جائے تو اس میں پیرنٹس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ سکول میں آف لائن پڑھانا چاہیں یا آن لائن پڑھانا پڑھانا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے سویم پتہ کروایا ہے کہ سکول میں بھوڑنا واغکاس میں ایک ساتھ بچے نہیں بیٹھ رہے ہیں دوری پر پٹھائے جا رہے ہیں پرارتھنا سبائی ساموی گروپ سے نہیں ہو رہی ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہم نے پیرنٹس کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ پیرنٹس چاہیں تو وہ آف لائن کلاسز میں بھیج دیں پیرنٹس چاہیں تو ان کو بھرچولی بڑھا لیں اور جن سکولوں میں ایک بھی کیس پایا جائے گا تو وہ آوستک روپ سے ان سکولوں کو اور ان کے جو چلانے والے سنچالک ہیں ہمارے جو منیجمنٹ سے سمندت لوگ ہیں ہر سکول کی منیجمنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کو یہ نردیش دیئے ہوئے ہیں کہ وہ اس سکول کو بند کر سکتے ہیں ایک نشش سمعے کے لئے سر آپ کی رہے پیرنٹس کے لئے لیکن پیرنٹس جو ہے چاہتے ہیں آن لائن کلاسز لیکن کئی پرائیو لائن کلاسز بند کر سکتے ہیں وہ آف لائن کلاسز پر ہی جھوڑ دے رہے ہیں سرکار کے آدھش کے پر نہیں وہ تو ایکشولی میں ایسی کوئی بھی سکایت آئے گی تو میں قانون کے نصار کاروائی کروں گا تینکیو بیرودگار سن کے ساتھ میں سرکار کی بارتا ہوئی ہے اور انہوں نے وہ تو آپ جانتے ہیں مانی مکشبندی جی کے ساتھ وارتا ہوئی ہے جو نرے ہیں ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم ایمپلیمنٹ کر دیں گے میں نے کہا نا کہ اس سمندھ میں مانی مکشبندی جی کے ساتھ وارتا ہوئی ہے اور جو وارتا کے نتیجے آئیں گے اس کو ایمپلیمنٹ کر دیں گے شکشہ ویباد کی جو بھرتیاں لمبت ہیں ان کے اوپر شکر کاروائی کی جا رہی ہے جیسے سب سے بڑی بھرتی جو ریٹ کی لیول ون اور لیول ٹو کی بھرتی کی بات ہے جس کے 31,000 پد ہیں اس کی شکر ویجبتی جو ندیشک پرانبک شکشہ ہیں مراجستان کے ان کے دوارہ نکالی جائے گی اسی طرح سے کمپلیٹر اندیشک کے لگ بگ 10,000 پد ہیں جو کی مانی مکشبندی جی نے ابھی اسٹھائی روپ سے پڑ دیا ہیں ان کی بھرتی کی پرکریہ رولز وغیرہ بن رہے ہیں یہ بھرتی بھی شکر نکالی جائے گی اس کے علاوہ جو بھی ویکنسیز ہیں ان سب کی کاروائی اچھتا مستر پر چل رہی ہے اور شکر سے شکر شکشہ بھاگ میں جو بھی لمبت بھرتیاں ہیں ان کی ویجبتیاں جاری کی جائے گی دیکھیں جیسا بھی مانی مانتری مہدنے بتایا کہ ان بندوں کے بارے میں اس طرح پر بھارتہ ہوئی ہے اور جو نردہ ہوگا اس کے حساب سے بھی بھاگ کروائی کرے گا موسیقی